ایکشن کروا کہ پاکستانی اس قوم کا پندرہ بیس کرو پتلہ 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 بیس سنب رپیہ آپ لگا دیں گے تو کرنا کیا ہے مار بندہ جو بلک سے باہر گیا تھا اس کی پلیٹیں کم ہو گئی اب اس کی پلیٹیں بھی پوری ہو گئی ہیں کسی میں جڑنات ہے یہ پاکستانی نا قوم ہے قوم تو آپ نے ایسنا ڈرا دیا ہے نا وہ تو کسی جڑنات بھی کوئی نہیں کرتا آپ پوچھ سکتے میاں صاحب سے آپ اٹھارہ بیس سنب رپیہ نہ خرچیں ہم آپ کو وزیرہ مال لیتے ہیں اتنے مقبول ہیں دوسری کوئی پارٹی کے بندے گئے کاغذار ہی ملزور نہیں ہونے دے رہے تو پھر ایسے ہی پلوانے ہیں اپنے گھر کے پلوانے ہیں ان سے کہ میاں صاحب آپ ٹھیک ہو گئے میاں صاحب اب آپ طبیعت آپ کی بہتر ہے اور پلیٹیں پوری ہو گئے ہیں میاں صاحب پلیٹ لیٹس اب آپ کے اس وقت کیسے رپورٹیں کر کس قوم کو آپ نے دیا کیا ہے وہ میاں محمد شریف کا بیٹا نہیں ہے ہم سرکوں پہ رہیں گے کیونکہ ہمارے والدین وہ نہیں ہیں جو ان کے والدین ہیں اس طرح جو ہمیں آپ کو دے دیتا ہوں کسی طرح الیکشن ہونے چاہیے تھے لیٹ ہو جانوں نے سینٹ نے کہہ نہیں لیٹ کرا دے سیکیوریٹی دے مسئلے نے بینار بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا کیا فیدا جس طرح کہ آپ نے محول کر چڑھا ہے پاکستان میں تو آپ نے الیکشن کروا کہ پاکستان اس قوم کا پندرہ بیس کرو پندرہ بیس سرب رپیہ آپ لگا دیں گے تو کرنا کیا ہے آپ نے آپ نے محول کیسا کریٹ کرے ایک بیمار بندہ جو بلک سے باہر گیا تھا اس کی پلیٹیں کم ہو گئی اب اس کی پلیٹیں بھی پوری ہو گئی ہیں اب ہمارے نظام میں اتنی جررت نہیں ہے نہ نظام میں نہ آپ کی میڈیا میں کہ اس سے ایک دفعہ بھی پوچھ لیں بھائی آپ باہر گئے تھے واپس آگئے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ گھوم پھیر رہے ہو پاکستان میں ہیں وزیرین بننے کے لیے آپ ٹھیک ہیں اب اتنی کسی میں جررت ہے یہ پاکستانی نہ قوم میں قوم کو تو آپ نے ایسنا ڈرہ دی ہے وہ تو جررت بھی کوئی نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں میاں صاحب سے یہ میں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ میاں صاحب یہ قوم آپ کو وزیرین مال رہی ہے پر اس قوم کو ووٹ کے نام پہ الیکشن کے نام پہ آپ اٹھارہ بیس سرب روپیہ نہ خرچیں ہم آپ کو وزیرین مال لیتے ہیں اتنے مقبول ہیں یار وہ اپنے گھر سے پوچھیں بزار میں آئے عوام میں آئے پتہ چل جائے گا کتنے مقبول ہیں کر لے باپ جی کر لے بات مقبول میں آئے عوام میں آئے مقبولیت کا اندازہ آپ کو خود کو لگ جائے گا کتنے مقبول ہیں وہ نہیں وہ تو کہتے ہیں انہوں نے تو کل کھلاری بھی اتار دیئے تھے اپنے بارہ لہور میں ایم میں نے انہوں نے بڑے بڑے پلوان اتارے ہیں کہ لہور انہوں نے فتح کر لینا تھا ہاں ایسی ہی ہونا ہے بیہ صاحب دوسری کوئی پارٹی کے بندے کے ایک کاغذاتی ملزور نہیں ہونے دے رہے ہیں تو پھر ایسی ایک ایسے پلوان ہے اپنے کر کے ہی پلوان ہے بھئی اپنے کر میں اکیلی پلوان ہے جب آپ اکیلی دوڑیں گے تو آپ نہیں دوسروں کو تو آپ پیچھے پیچھے کسی کو یہ لگا رہے ہیں کسی کو وہ الیکیشن لگ رہے ہیں نہ ایسے اس قوم کے اوپر مزاق ہو رہا ہے جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں نہ آپ پوچھ سکتے ہیں نہ میں پوچھ سکتا ہوں اس نظام میں میں پوچھ رہے تو کیا پوچھنا ملا ان سے کہ میہ صاحب آپ ٹھیک ہوگئے میہ صاحب اب آپ طبیعت آپ کی بہتر ہے اور بتائیں اور پلیٹس پوری ہو گئے ہیں میہ صاحب پلیٹلٹ صاحب آپ کے اس وقت کیسے رپوٹے کروا رہے ہیں آپ اگر وزیراعظم نہ بنے تو کیا دوبارہ بیمار نہیں ہو جائیں گے اپنے پاہی کی طرح میہ صاحب آپ اگر وزیراعظم دوبارہ نہیں بنتے تو کیا میہ شباز صاحب کی طرح بیمار تو نہیں ہو جائیں گے اور بتائیں یہ پوچھے یہ پوچھ لیے اچھا آپ یہ پوچھ لیں کہ پاکستان کے اس قوم جو پینٹس سال آپ نے ضائع کر دی ہے جو پہلا بندہ پینٹس سال پہلے بھی مزدوری کر رہے ہیں اب بھی وہ ہی کر رہے ہیں جس قوم کو آپ نے دیا کیا ہے وہ میہ محمد شریف کا بیٹا نہیں ہے وہ نہیں جو میہ جو مزدوری کر رہے ہیں وہ رولنگ لیڈ سے نہیں ہے وہ مرتے دم تک رولنگ کرے گا یہ بات ہے جو رولنگ کر رہے ہیں وہ تو ہے کوئی شریف کا بیٹا کوئی زرداری کا کوئی نیازی وہ بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں بے شک جو اس وقت مزدور ہے وہ میرے اور آپ کے آپ کے والد کا نام احمد یار میرے والد کا نام شفیق ہے ہم سرکوں پہ رہیں گے کیونکہ ہمارے والدین وہ نہیں ہیں جو ان کے والدین ہیں بے شکر جو میں آپ کو دے دیتا ہوں سر 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 سینن نے قرارتاً منظور کی ہے کلیکشن آپ فیلال کروائے جائیں سر بات یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں ہم جو ہے نا ہم پیدائشی ہمارے گھر سے جب بھی ہم پیدا ہوئے نا ہم نے یہی سننا ہے کہ چھوٹے ہوتے نا ووٹ کس کا شیئر کا ہے ہم یقین کر رہے ہیں دو ہزار اٹھارا میری فیس بک کھول لیں گے ہمارے کسی بھی ریلیٹی بھی کھول لیں گے نا یہ بجار ہمارے راجوں گا زیادہ ٹھیک ہے ہر بندے نے دون سارے نواز شریف کی ڈیپی لگائی میں ایزا یوت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارا میں میں بحث کرتا تھا میں نون لکھ کا تھا ٹھیک ہے میں اس ٹائم نون لکھ کو چھوڑنے کی میری سب سے مہین وجہ پتا ہے ان لوگوں نے بورے وقتوں میں مارسات نہیں دیا ٹھیک ہے سر بات یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم دو ہزار اٹھارا میں ہم نے نون لکھ کو اٹھ کے ووٹ دیا جب عمران خان کی حکومت تھی میں ان کے خلاب بولتا تھا عمران خان خان صاحب کے بات خلاب بولتا ہے ٹھیک ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ پچھلے چار سے چھ مینے میں خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کو یہاں سے پکڑا جائے گا بریٹیش وہ یہاں سے جا بھی سکتے تھے خان صاحب ٹھیک ہے انہوں نے اپنی نیشنلٹی چھوڑ دی پاکستان کے لئے چھوڑی پچھلے چھے مینے سے ان کو پتا لیا جائے گا لیکن خان صاحب جو ان سے وہ بھاگے نہیں ہیں نواز شریف عمرہ کرنے آ سکتا ہے نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ اس کا بابا سیر ہے ایسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری ساتھ شباہ شریف صاحب کی جس ٹیم پی ڈی ایم ختم ہوتا ہے پی ڈی ایم بنتا ہے پی ڈی ایم ختم ہوتا ہے سب سے پہلے ان کی حاضری کہاں پہ ہوئی ہے لندن وہ یہ ان کی حاضری ایسی ہوا ہے ہم پاکستانی یہاں پہ مر رہے ہیں نواز شریف پاکستان میں نہیں آ سکتا پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے ان کے جلاس سرما علاج آخری مراحل میں تھا اچھا لیکن دیکھیں پاکستان واپس آیا سارے کیسی اس کا پہ ختم ہو اس کا سانس بھی ٹھیک ہو گیا اس کے گردوں کی بیماری بھی ٹھیک ہوگی ہے ان کی بواسیر بھی ٹھیک ہوگی ہے اس وقت دن رات شبانہ روز کام کریں آپ کو ریلیو دینے کے لیے ہمیں ریلیو دینے کے لیے میں آپ کو تازہ مسال دیتا ہوں کل رات کو یہاں پہ پیس ہوئی ہے ٹھیک ہے اس بزار کا یوت ہونا کوئی اٹھ کے بولتا نہیں ہے ہمارے بزار کے بالکل انٹرس پر وارڈن کھڑے ہو گئے آپ رول بتائیں مجھے ہیلمٹ نہیں پہنا اس کا چلان ہے ایسے ہی ہے آپ کی بائک کے کاغذات پوری نہیں اس کا چلان ہے کیونکہ آپ کا لسنس نہیں ہے ایسے ہی ہے انہوں نے ہمیں کہا ہم نے وہ چیزیں پوری کی ٹھیک ہے مگری بہتے ساتھ مارکٹ کے باہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں وارڈن والے اور کچھ کام نہیں کر رہے صرف موٹر سیکل بند کر کے اندر اور ہمارے بندے اندر میں نے رات کو اٹھ کے صرف یہ بات کی میں نے کہا سر آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں میں پروف کے ساتھ بات کرو میاں نوازشف کے ہوتے سر جی وہاں میں مو سے کہتے ہیں دو آٹھ ہزار پیادو یہ تھانے والے ٹریفک والے آٹھ ہزار پیادو ٹھیک ہے آٹھ ہزار پیادو موقع پر وزیراعظم موسیل نکوی ساتھ میری گزارش میرا سوال ہے موسیل نکوی ساتھ میرا سوال ہے کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اوپر بیٹھ چھوٹوں کو اندر کریں یا بڑوں کے لسانس منے آپ آٹھ ہزار دے رہے ہیں دس ہزار دے رہے ہیں بندوں کو چھڑوا رہے ہیں دو دو ہزار پیادو چلان دے رہے ہیں پانچ ورے کا ہلمٹ آتا ہے بھائی جن اتنی آپ ہماری فیورو ہیں تو آپ ہمیں موقع پہ پانچ ورے والا ہلمٹ لے کے دیں بڑا لگ دیں چندے لائے شیر شور دے میں نے رات کو بات کی وہ آگے سے پتے مجھے کہہ رہے ہیں بحث آپ یقین کریں ہمارے اس بزار میں نبی پرسن ورڈ شیر کا تھا اس ٹائم سارے عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ خان صاحب وہ بندہ تھا جو ہمارے پیچھے کھڑا رہا ہے ہر ٹائم ہم اٹھاراں سے لے کے ہم نے اس کی قدر نہیں کی لیکن ایز ای مزدور یا ایز ایونین ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہم لوگ الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں میاں شباد صاحب نے صرف باتیں کی ہیں جا کے بھائی کے پاس یہاں پہ ہمارے لئے کسی نے کوئی کام نہیں کیا ٹی وی کو پر کام ہوتا رہا ہے یہاں پہ یوت کے لئے یہاں انفرسٹرکچر پہ کوئی کام نہیں یہ ماشاء اللہ یہ ہماری مارکٹ کے چالی صدر نہیں یہ ہماری مارکٹ کے صدر نہیں صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ پولیس والا آپ کے دکان داروں کا مغرب ہوتا ہے یہاں پہ چلان کر رہا ہے صدر کا کام بنتا وہ یہاں پہ آگے کھڑا ہو وہ پوچھے کہ بائی جانا ایسے ہمارے بندہ کھڑے حمزہ صاحب نے کہ کس کس در دل رانجہ راضی ہوندہ ہے بائی جانا ہمارا کوئی رانجہ راضی نہیں یقین کریں میں عزت ہوں گی کر سکتا ہوں لیکن میں اتنا کہہ رہا ہے کوئی کچھ ہی تھی یہاں پہ ہر بندہ کھڑا ہے وہ سارے کالیاں پیسے دے کے تصویرے ابھی ووٹنگ کر لیں ابھی ووٹنگ کر لیں یہاں پہ اگر امران امران خان کے ووٹ کر لیں اور حمزہ شباز کے ووٹ کر لیں اب چورتے ووٹنگ نہیں میں کروں گا ایک سی یہ میں کروں گا حمزہ صاحب دی تصویر لگ گئی ہے سارے کہہ رہے ہیں بار بار کہ جی ہم یہاں سے نراز ہیں یہاں نوے فیصد ووٹ تھا کترے لوگ یہ تصویر دیکھ کے ان کا رانجہ راضی ہوتا ہے بی پی نیچے ہوتا ہے ہم نے لگوائی ہے ہم نے لگوائی ہے یہ جسے نے لگوائی ہے وہ یہاں پہ ہائیڈی خود ہی لگواتے ہیں ہماری مارکر نے کوئی مسئیبات آج ہے ہمارے پیچھے نہیں کھڑے ہوتا کوئی بھی ہمارے صدر سمیت وہ صدار ہمارا سالہ لگتا جس کے لیے ہم مبارک پیش کرتے ہیں بتائیں نا آپ یہ لوگوں رہنگوالوں سے میرا سوال ہے کہ آپ یہاں پہ انٹرویل کرنے ہیں ہمیں آپ بولنے کا موقع ملا آپ یہاں پہ ہمارے انٹرویل لگائیں تاکہ ان کو پتا لگیں تو چور بزاری باہر شروع کی بھی ہے ہیلمٹ کے نام پہ ملک میں چور بزاری کس سیاسی جبانے شروع کی ہے نون لیگ چور نون لیگ چور کس نے کس نے نون لیگ کس نے نون لیگ کس نے نون لیگ نون لیگ نون لیگ یہ سارے یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں یہ بڑی سخت رائے آری سخت رائے سخت رائے اب دوسری طرف چلتے بہت شکریہ جی